دوستو کئی لوگوں کے مند میں یہ سوال ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے فون کو کسی نے حیک تو نہیں کر لیا ہے کہیں ہمارے فون میں کوئی سپائی ویئر تو نہیں ہے اور ہم کیسے پتا کریں کہ ہمارے فون میں سپائی ویئر ہے یا پھر ہمارے فون کو حیک کر لیا ہے یہی سارے سوال مجھ سے پوچھے گئے تھے کمنٹ میں تو آج یہ ویڈیو اسی ٹوپک پر ہونے والی تو اس ویڈیو کو پورا بینہ اسکپ کے ہوئے اینڈ تک دیکھئے گا میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ای 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 ف ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا بلکل نہ بولیں دیکھیں ہوتا گیا ہے جب بھی ہمارے فون میں کوئی سپائی ویئر آ جاتا ہے یا پھر کوئی ہمارے فون کو حیک کر لیتا ہے تو ہمارے فون کے بیہی ویئر سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے فون میں کوئی سپائی ویئر ہے یا پھر کسی نے حیک کر لیا ہے کیسے؟ جیسے کہ ہمارا فون نورمل رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا فون نورمل ہوتا ہے اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو اچانک سے ہونے لگا جیسے کہ آپ کے پاکٹ میں فون رکھا ہوا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اچانک سے وہ فون ہٹ ہونے لگا ہٹنگ ہو رہی ہے اور تیجی سے اس کی سپیڈ سے بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے اب آپ کنفیوز ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کا ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے فون میں کوئی سپائی ویئر ہو اور دور بیٹھا ہوا کوئی ہے کرس اسی سپائی ویئر کی مدد سے آپ کی انفارمیشن پرسنل ڈیٹا کو لیک کر رہا ہو اپنے سسٹم میں ٹرانسفر کر رہا ہو تو وہ آپ کا بیگراؤنڈ میں جتنا فون رن کرے گا تیجی سے اتنے ہی آپ کا فون ہٹ ہوگا اور بیٹری بھی ڈسچارج ہوگی تو اس کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے اور ویسے اور بھی زیادہ ریزن ہوتے ہیں ہٹنگ کے کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہارڈ ویئر میں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے فون میں جو ڈاٹا پیک ہوتا ہے یعنی کہ ایم بی انٹرنیٹ وہ ڈیٹا آپ کے فون میں سپیڈ سے ختم ہونا ہے یعنی کہ آپ نے صبح دیکھا ڈیڑھ جی بی اور کچھ ہی سمیواد وہ ایم بی اتنی زیادہ خرچ ہو گئی کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے ایسا کیا کر لیا جو ہماری اتنی ایم بی خرچ ہو گئی تو اس کا ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون میں کوئی سپائی ویئر ہے کیونکہ سپائی ویئر جب بیک گراؤنڈ میں کام کرے گا انٹرنیٹ دوارہ تو وہ ایم بی آپ کی ختم کرے گا فون ہٹ ہو گا ایم بی ختم ہو گی اور آپ کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو گی اس کے علاوہ اگر آپ کا فون اچانک سے رکنا سٹارٹ کر دیتا ہے سلو ہو جاتا ہے ہینگ ہو جاتا ہے جو پہلے پروبلم نہیں تھی وہ اچانک سے آگئی آپ کے فون میں تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون میں وائر اے سمائل ویئر سپائی ویئر آگئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فون ہینگ ہو رہا ہے اور کوئی ہیکر اسے سپائی ویئر دوارہ آپ کے فون کی جب ڈاٹا اپنے سسٹم میں ٹرانسفر کرے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا فون تھوڑا سلو چلنے لگے کیونکہ جب آپ کے پروسیسر پہ جو فون میں پروسیسر ہوتا اس پر جب لوڈ پڑتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کے دوران تو وہ آپ کا فون تھوڑا سا سلو ہو جائے گا تو اس چیز کا آپ خاص دھیان رکھیں کہ اچانک سے آپ کا فون کس طرح سے ویہیوئر کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے فون میں اچانکی آٹومیٹکی اپلیکیشن اسٹال ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ کے فون میں کون گون سے اپ آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فون میں یہ اپ نہیں تھا پہلے اور یہ اچانک کہاں سے آ گیا تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اپ کہاں سے اسٹال ہوا ہے کہیں اس پائی ویئر کی مدد سے آپ کے فون کو کسی نے ریموٹلی اکسیس تو نہیں کر لیا ہے اور وہ آپ کے فون کو اپنے ہی سسٹم سے یوز کر رہا ہو اور آپ کے فون میں اپلیکیشن کو اسٹال کر رہا ہو کیونکہ اپلیکیشن اسٹال کرنے کے پیسے بھی ملتے ہیں اور آپ کے فون میں اور بھی زیادہ جگہ بنانے کے فائل ٹرانسپر کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی اپ اسٹال کرتا رہے اپنے سسٹم سے اور ہاں جب آپ اپنے فون کا وائ فائی آن کرتے ہیں کسی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں وائ فائی سے اور آپ کے پلے سٹور میں جتنے بھی اپ ڈیٹ اپ ہوتے ہیں وہ اوٹومیٹکی اپ ڈیٹ ہونے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا فون ہے کھو چکا یا پھر آپ کے فون میں سپائی ویر ہے اور فون ہٹنگ ہونا سیلو ہو جانا ہنگ ہو جانا اور ریڈریکٹلی کسی بھی براوزر پر اوٹومیٹکی ہمارا فون کا پہنچ جانا جیسے کہ ہم واتس اپ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جب بیک کیا اور اچانک سے کوئی سا بھی براوزر کھل گیا ریڈریکٹلی کسی بھی ویب سائٹ پر ہم پہنچ جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ کے فون میں کوئی سپائی ویر ہے جو آپ کا فون کوئی اور اپنے سسٹم سے یوز کر رہا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا فون دے دیتے ہیں اور وہ بندہ اگر آپ کے فون میں سپائی اپ اسٹال کر دیتا ہے تو آپ کا پورا فون ہیک ہو جاتا ہے تو ایسے سپائی اپ کو آپ اپنے فون میں ڈھونڈ سکتے ہیں کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کو یہ سیٹنگ گوگل دے دیتا ہے آپ کے فون میں آپ اپنے فون کی سیٹنگ میں جائیں گے اس کے بعد جائیں گے گوگل میں اس کے بعد آپ جائیں گے سیکیورٹی میں اس پر آپ کلک کریں گے تو سب سے اوپر ہی آپ کو دیکھ جائے گا اگر آپ کے فون میں کوئی سپائی اپ ہے ہیڈن اپ سپائی اپ جو ہوگا وہ ہیڈن اپ ہوگا آپ کو شو نہیں کرتا ہے سکرین پر تو آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا کہ یہ اپ سپائی اپ ہے حرم فل ایپ ہے جو آپ کے فون کو سپائی کر رہا ہے تو اس کو آپ یہاں سے اسٹال کر دیجئے اگر آپ کے فون میں کوئی بھی سپائی ایپ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا لوگ گوڈز نو حرم فل ایپ لیکن اگر کوئی سپائی ویر ہوتا ہے تو یہاں پر شو نہیں ہوگا آپ کو اپنے فون کو فورمیٹ مارنا ہوگا اور فورمیٹ کیسے مارنا ہے اس کا صحیح اور سیکیور طریقہ کیا ہے فورمیٹ مارنے گا اس پر میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انٹی وائرس کی بھی لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے کہ اگر ہم کو انٹی وائرس یوز کریں وائرس کلینر کو یوز کریں سپائی ویر کلینر کو یوز کریں تو کیا ایسا ہمارے فون مطلب سیف رہ سکتا ہے تو دیکھئے جتنی بھی انٹی وائرس ہیں اور یا مالوی یا سپائی ویر ریموور ہیں وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پیڈ ہی یوز کریں اگر آپ فری کا یوز کریں گے تو بیکار ہے وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پیڈ ہی یوز کریں گے وہ تھوڑا صحیح ہوتے ہیں آپ کے فون کو پروٹیکشن دیتے ہیں وائرس آنے سے روکتے ہیں آپ کے فون میں سپائی ویر آنے سے روکتے ہیں اور سکین کر کے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے فون میں مال وی رہے سپائی وی رہے یا پھر کوئی وائرس ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں سب تک کیلئے